بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو وَالْأَرْضَ وَضَعَهَانِ الْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَتُ وَالْمَخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے گروہِ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلصَانِ کَالْفَخَّارِ اسی نے انسان کو ٹھیک رے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْوِيَانِ فَبِئِئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی يَخْرُجُ مِنْهُمَا لُؤْلُؤُ عَلْمَوْجَانِ دونوں دریاوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں فَبِئِئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَاتُ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ فَبِئِئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَى وَجَهُ رَبِّكَ وَلَهُ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذاتِ بابرکت جو صاحبِ جلال و عظمت ہے باقی رہے گی فَبِئَئِئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاكِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ وَفِي شَأْ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے فَبِئَئِئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا السَّقَلَانِ فَبِئَئِئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے دونوں جماعتوں ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی یا معشر الجن والینس امیدہ تو تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کے پروردگی دونوں پروردگی اس رحل کو جمعی طرف متوجہ اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں فبئی آلائی ربکو ماتو کذبان تو تم اپنے پروردکار کی کون کون سے نعمت کو جھٹلاوگے یرسل علیکم آشواہم من ناری ونحاس فلا تنتصران تم پر آگ کے شولے اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے فبئی آلائی ربکو ماتو کذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سے نعمت کو جھٹلاوگے فایذا انشقت السماء فاکانت وردتا كالدهان فبئی آلائی ربکو ماتو کذبان پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فبئی آلائی ربکو ماتو کذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یعرف المجرمون بسیماہم فیخذ بالنواصی والاقدام گناہ کار اپنے چہرے ہی سے پہچان دیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے فبئی آلائی ربکو ماتو کذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یہی جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے یطوفون بینہا و بین حمیم آن وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے فبئی آلائی ربکو ماتو کذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيْ آلائی رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان میں دو چشمیں بہ رہے ہیں فَبِأَيْ آلائی رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِیْهِ مَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں فَبِأَيْ آلائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مُتَّقِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَغْرَقٍ وَجَمَلْ جَنَّتَيْنِ تَانِ فَبِأَيْ آلائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے اسطر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ تَغْفِلَمْ يَتُمِثْ مُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيْ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے كَأَنَّهُمَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيْ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنِهَا الْجَزَاءُ اِلَّا اِلَّا اِحْسَانِ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے نیکی کا بدلہ نیکی کی سوا کچھ نہیں ہے فَبِأَيْ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّتَانِ اور ان باغوں کے علاوات دو باغ اور ہیں فَبِأَيْ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مُدْهَامِ مَتَانِ فَبِأَيْ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَوْضَاخْتَانِ مَتَانِ 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 دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان میں دو چشمیں اُبَل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِمَا فَاكِذَتُ وَنَحْلُ وَرُمَّانِ ان میں میوے اور خجوریں اور انار ہیں فَبِأَيْ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِمَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت آرتے ہیں فَبِأَيْ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ وہ ہورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں فَبِأَيْ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے لَمْ يَطُمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيْ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْ اَرَفٍ حُبْرٍ وَعَبْقَرِ حِسَانِ سبز آلینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے فَبِأَيْ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحبِ جلال واسمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے صدق اللہ العظیم موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی